امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ بھی رمضان کی تیاری ہے ہم نے یہ دروازے بھی صاف کر لیا اور اس کے علاوہ ہم نے یہ سلینڈر بھی ڈھو لیا اس لئے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ رات کو ہمیں گیس دیتے ہیں نہیں دیتے اس وجہ سے ہم نے یہ سلینڈر لیا تو یہ اتنا گندہ تھا کہ کالخیں لگی ہوئی تھی اس پر ابلہ ہوا پانی ہم نے ڈالا اور یہ دیکھیں اس طرح ہم نے کلین کر دیا یہ دروازے بھی دو لیا یہاں سے یہ گرم پائیں اور یہ سارا ہم نے کر دیا دیکھیں یہ میں نے سارا صاف کر لیا اس لئے کہ رمضان کا عدب ہوتا ہے گروزہ داروں کے مو کی خوشبو سنگنے کیلئے فرشتے آتے ہیں مو سنگتے ہیں ان کو گروزہ دار کی مو کی جو جس کو ہم بدبو کہتے ہیں اللہ کے ہاں وہ مشک اور انبر سے زیادہ خوشبو اللہ نے اس کو پسند فرما گیا تو ظاہر ہے روزے ہم پہ فرض ہیں اور یہ قرآن میں اس کا حکم ہے اس وجہ سے ہم نے پھر دروازے بھی صاف کر لیے راہ راستے سجا لیے ہم نے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح روزے کی توفیق بھی دے تاکہ فرشتے آئے ہماری مو سنگے اور اللہ کے پاس ہمارا اچھا ریزلٹ جائے اللہ تو دیکھتا ہے وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے فرشتے بھی آتے ہیں اللہ کی حکم سے اور اللہ خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے صرف اللہ کیلئے روزہ رکھتے ہیں اس وجہ سے ہم نے یہ خاص احتمام ہے اس کے ساتھ ساتھ دل کی بھی صفائی ہونی چاہیے روزے کی حالت میں غیبت کرنا عیب نکالنا جھوٹ بولنا حرام کھانا شغلیاں لگانا پہش گفتگو کرنا جاسوسیاں کرنا اور فضول کام میں وقت ضائع کرنا روزہ رکھ کے سوئے رہنا نماز کے بغیر روزہ نہیں ہوتا تو سب سے پہلے تو نماز فرض ہے اس کے بعد روزہ ہے روزے کے ساتھ ساتھ ہی تو نماز کو بھی ہم نے آگے لے کے جانا ہے نماز ان ساری عبادات کو لے کے جاتی ہے نماز ان کی جڑ ہے روٹ ہے پیاری وز رمضان میں یہ ٹریننگ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ گنتی کے چند روز تو ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو مطلب کہ تم نیکی کے راستے پہ چلو کہ سارا رمضان میں یہ ساری برائیاں منائے اسرام زندگی میں بھی منائے تاکہ تم لوگ کو ٹریننگ ہو جائے اور تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ اس لئے جو عادت رمضان میں پختہ ہو جائیں نمازوں کی اور اس کے بعد نفلی عبادات کی اللہ کو یاد کر کے رونے کی اور سکون پانے کی اور دعاوں کی اور فریادوں کی جو عادت پڑ جاتی ہے وہ مرتے دم تک ہونی چاہیے تو یہی میرا پیغام ہے آپ سب کیلئے اور اسی پہ آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے اور کسی کو نقصان نہ پہنچا اگر اچھا ہی نہیں کہ سکتے تو برائی بھی نہ کرو ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے اور ہمیں نبی علیہ السلام کی پیروی کیلئے پیدا کیا ہے اس کو دین اسلام کہتے ہیں توحید اللہ کی عبادت اللہ کی اور طریقہ نبی علیہ السلام کا جو ہمیں ملا ہے اس پہ ہم نے زندگی گزارنی ہے میری سب کیلئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو وہی کلمے کا فیض عطا کرے جو کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں بس یہ پیغام ہے میرا اور آج پہلی شب ہے پہلی شب کو اکیس دفعہ سورہ قدر پڑھو اکیس دفعہ سورہ اخلاص پڑھو اکیس دفعہ سورہ فاتحہ پڑھو اور ایک تسبیح درود پاک ایک دفعہ سورہ یاسین ایک دفعہ سورہ فتحہ اور ایک دفعہ سورہ ملک پڑھ لو انشاءاللہ پورے سال میں کبھی رزق میں بے برکتی نہیں ہوگی اور ساری انسانیت کیلئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے روزے کے صدقے میں ان سب کی مشکلیں آسان کر دیں چاہے وہ جس ملک میں بھی ہمیں سنتے ہیں ان سب کی بھی مشکل آسان کر دیں اس لئے کہ ایک ہمارا دینی بہن بھائی ہیں ایک ہماری انسانی بہن بھائی ہیں ہم سب کیلئے دعا کرتے ہیں اللہ قبول اور منظور کرے اور انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ جو درخت ہے یہ ان میں لوکاٹ پک جائیں گے اور پھر میں آپ لوگوں کو یہ بھی دکھاؤں گے پہلے تو رمضان میں پک جاتے تھے کیونکہ ہر سال دستینی در پیچھے ہو جاتا ہے اور اگلے سال انشاءاللہ دیکھو رمضان آئے گا مارچ کے شروع میں اس کے اگلے سال آئے گا فروری میں اور تین سال رمضان فروری میں ہی گزرے گا اور اس کے بعد پھر رمضان آئے گا جنوری میں اور تین سال جنوری میں لگائے گا اسی طرح ہر مہینے میں رمضان تین تین سال لگاتا ہے دست دست دن پیچھے ہو جاتا ہے اس کے بعد جب سات سال گزر جائیں گے تو پھر یہ دسمبر میں آ جائے گا سخترین سردی میں پھر رمضان ہوگا چھوٹے چھوٹے دن ہوں گے لمبی لمبی راتے ہوں گی اور اللہ تعالی ہمیں ہر موسم میں رمضان عطا کرے اور ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے سب کو اپنی بچوں کی خوشیاں دکھائے اور سب کیلئے میری دعا ہے میری بین مہراج مدینہ میں ہے اور اپنی بیٹی کے گھر میں ہے اور اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرے وہ گئی ہے اللہ کے در پہ بھی جائے گی نبی علیہ السلام کے در پہ بیٹھ کے سب کیلئے دعا کرتی ہے اس لئے آپ ان دونوں کو بزرگوں کو جانا ٹرول نہ کریں وہ آپ سب کیلئے دعا کر رہے ہیں آپ ان کو تنگ کر رہے ہو پھر ظاہر ہے پھر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے برائی مربانی اللہ تعالی آپ کو ہدایت دے اور ان کو تنگ نہ کرے اور میں ادھر ہی انڈ کرتی ہوں انشاءاللہ سیری بھی ہوگی آج پہلی اور ترابیاں بھی ہوں گی اور سنت ترابیاں بیس ہیں کوئی دس پڑتا ہے کوئی آٹھ پڑتا ہے لیکن نبی علیہ السلام نے اسی طرح کیا ہوا ہے تو یہ سنت ہے تو بیس ہم تو بیس ہی بڑھ قائم کرتے ہیں اور اس کے بغیر جب عید کی رات آتی ہے تو ترابیوں کے بغیر نماز ایشہ اس طرح کے لیے کے لیے ہمیں لگتی ہے اب خوشی ہے رمضان کے آنے کے جیسے ہمارا کوئی بچڑا ہوا بہت عزیز کوئی آ کے ہم سے ملنے آ رہا ہے تو اتنی خوشی ہے یہ احتمام ہوتا ہے کہ رمضان بھی آ رہا ہے اس کا استقبال ہو فرشتے بھی آتے ہیں اس کا استقبال ہو جب جاتا ہے تو دن روتا ہے جانے کے لیے بھی راہوں کو سجاتے ہیں کہ وہ آنے گروں سے خوش خوش جائے ہاں اللہ کی بارگاہ میں ہماری اچھی اچھی ریپورٹیں لے کے جائے اللہ خیر وافیت سے گزار دے سب کی گناہی کبیرہ سغیرہ معاف کر دے ستارہ کو بہت بہت مبارک ہو ماں بھی ادھر چلی گئی ہے اور ساجد کو بھی اور کوسر کو شانی کو رابیہ کو میری جو بہنیں ہیں شمیم ہے اور اس کی علاوہ جو اور میری دوست ندیمہ ہیں میری اپنی بہنیں ہیں اور جو بھائی ہیں سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو جو میری اپنی سسرال والے میں کے والے ہیں ان سب کو دو سقار پڑوسی سب کو رمضان کی بہت 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 ہی مبارک اور سمام سپورٹروں کو بہت نوشیر ملتانی مریم فہد اور یہ جتنی بھی ہیں سب کو بہت مبارک ہو نجمہ کو سب کو بہت بہت مبارک علی شبا کو اس کی سسرال والوں کو بہت بہت مبارک ہو اللہ حافظ اور جو میری پردیس میں پردیسی بیٹھے ہوئے ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو ان کا تو آج پہلا روزہ ہے رات کو ان کی دوسری سیر ہی ہو جائے گی تو ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو مبارک میں نے تو دے دی ہوئے پھر بھی مبارک ہی مبارک ہو ان سب کو اللہ حافظ